ایسا ہے کہ جو ہمارے جو لیڈر رہے ہیں گاندی جی سے لے کے جوالال نہروں ہو مولانا بھر کلام آزاد ہو سرداد پٹیل صاحب ہو امبیٹ کر جی ہو جتنے بھی لیڈر رہے ہیں انہوں نے اس ملک کو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا گھر بنایا یہ سب کا گھر ہے اور گاندی جی نے تو اپنی جان بھی دے دی اس کیلئے مگر جو آج حالات ہو رہے ہیں اس میں لڑایا جا رہا ہے اور مجھے ڈر ہے خوف ہے جو انیس سو سنتالیس میں حالات ہوئے تھے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اسی طرف لے کے جا رہے ہیں کیونکہ جب نوجوان نوکری کا ذکر کرتا ہے نوکری کی ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو نوکری نہیں ملتی ہے وہ اچھے ہسپتالوں کی ریمانڈ کرتے ہیں لوگ وہ اچھے ہسپتال نہیں ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں اچھی شکشہ نہیں ہیں کیونکہ جو تعلیم ہیں وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ انسان کے پر لگ جاتے ہیں وہ آپ دے نہیں سکتے ہو ہمارے گلیاں ہمارے کوچے ہمارے سڑکے آپ ٹھیک نہیں کرتے ہو تو کیا کرتے ہو کہ مسجد کو گرا کے اس پر دیکھو مندر ڈونڈ لو یہی ہے نا یہی ہو رہا ہے ابھی دیکھئے اسمبل میں کتنا برا حدثہ ہو گئے وہ بیچارے ان کا کوئی لینا دینا نہیں کوئی دکان پہ کام کرتا تھا کوئی ریڑی پہ کام کرتا تھا مار دیا گولی مار دی دکان بات کرے گا آپ بات کرو گے تو الڈا آپ کو ہی جیل میں ڈال دو گے جیسے عمر خالد چار سال سے جیل میں ہے تو آج کل سنوائی کہیں کوئی نہیں ہو رہی ہے اب دیکھئے اجمیر شریف درگا آٹھ سو سال پرانی جہاں ہندو مسلم سکھ سب جاتے ہیں اور وہ ہمارے بائیچارے کی گنگا جمنا تہذیب کی نشانی ہے اگر کہیں نشانی جون لی ہو تو وہ اجمیر شریف جا کے دیکھنا چاہیے کہ ہماری ہندو بہنیں ہماری بچیاں ہماری ماں کیسے وہاں اپنا سر جکاتی ہیں منتیں مانگتی ہیں اور دوسری طرف سے مسلمان ہوتے ہیں تیسی طرف سے ہمارے سردار بائی ہوتے ہیں تو یہ اس سے بڑی مثال کوئی نہیں ہو سکتی ہمارے ملک میں اس کے پیچھے بھی پڑ گئے کہ اس کو بھی کھو دو اس کے نیچے بھی دیکھو شاید مندر نکلا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کب تک چلے گا لوگ تو جا گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ جو الیکشن میں ووٹنگ پرسنٹیج ووٹ کے وقت ایک ہوتی ہے اور گنتی کرنے کے وقت دوسری ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں اس میں بھی گربر ہے کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ایک سٹیٹ چھوڑ دی تاکہ اپوزشن بات نہ کر سکے اس میں بھی شک ہے اور الیکشن کمیشن اس میں کوئی جواب نہیں دیتا ہے اگر چھ بجے جب ووٹنگ بند ہوئی پرسنٹیج اگر ففٹی ایٹ تھی تین گھنٹے کے بعد وہ سکسٹی ایٹ کیسے ہوگی اور کانٹنگ سے پہلے وہ سیونٹی کیسے ہوگی تو یہ مجھے لگتا ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کو جاگنا پڑے گا اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کیونکہ اگر ہمارا ملک بھی ہمسا ہے ملک جیسا بن جائے ابھی دیکھئے بنگلہ دیش میں بہت برا ہے وہاں ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کے ساتھ بڑی ذاتی ہو رہی ہے جو ہم نے سنا ہے تو یہاں ہم مائنورٹیز کے ساتھ ذاتی کریں تو فرق کیا ہے اتنا بڑا ملک ہمارا ہندوستان اتنا وشال اتنا سیکلر پوری دنیا میں مانا جاتا ہے تو جب ہم میں اور بنگلہ دیش میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا ہمارے یہاں ہم مائنورٹیز کو تنگ کریں گے ان کی مسجدوں کو توڑ کے شیولنگ ڈونیں گے بنگلہ دیش میں اگر کوئی ہندو ہمارا بھائی وہاں کی ذاتی کے خلابات کرتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیں گے یا ہم عمر خالد کو جیل میں ڈالتے ہیں وہاں ان کو جیل میں تو فرق کیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے یہ بنگلہ دیش تو اندرہ جی نے اس کو آزاد کیا تھا مگر آج وہاں بھی حالات بلکل ایسے ہو رہے ہیں اور ہمارے ہاں بھی حالات بیسے ہو رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے یہاں کے لوگوں کو جو ہمارے سیکلر دیکھیں ہندو میجارٹی سیکلر ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے